مزتے پیارے دیارچیوں آج ہم آپ کو بتائیں گے منیجمنٹ کسے کہتے ہیں دیکھئے جو منیجمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ دیسیزن کو لینا منیجمنٹ is the process of decision making کسی بھی کام کے سبب میں ہمیں decision لینا پڑتا ہے کہ ایک ہنسلر لینا پڑتا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے یا اس طریقے سے کیا جائے تو ہمارے پاس بہت ساری options ہوتی ہیں ان options میں سے جو best option ہے اس کو منیجمنٹ کرتے ہیں میں منیجمنٹ کو ایک simple example سے explain کرتا ہوں کیا ہے منیجمنٹ مانے جیے میرے پاس ایک کیمرہ ہے یہ ہو گیا خراب تو اب میں نے decision لینا ہے اس کو ٹھیک کرانے کا decision کیا ہے ہرپیر کا اس کی ہرپیر کا منی decision لینا ہے تو جس طریقے سے میں decision لوں گا جس process میں decision لوں گا اس process کو میں منیجمنٹ کہوں گا پر بند کہوں گا تو اس decision میں کیا کیا چیزیں آئیں گی ہیں نمبر ایک پہ آئے گی planning 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 کس کی روپیر گرنے کی ہے کیمرہ خراب ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرانے کی ایک یوجنا بنے گی یوجنا کیا بنے گی کیا کیا اس میں decide ہوگا ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں ایک میرا کیمرہ خراب ہو گیا ہے اس کی روپیر کرانی ہے اس کیلئے ایک یوجنا بنے گی نمبر ایک میں how to repair بھی پاس کوئی employee ہے جو کیمرے کو ٹھیک کرے گا کیونکہ کام production کا چل رہا ہے education کا چل رہا ہے بینہ کیمرے کے education نہیں پڑا ہو سکتی all-end پہ تو how to repair کیسے کرے گا جو میرا انقلائیو وہ کیسے کرے گا یا میں بہار سے کراؤں گا تو وہ کیسے کرے گا اس کا پربان ہونا چاہیے who will repair how much money 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 will spend اتنا دھنگ خرج ہوگا اس کی یوجنا بنانا جسٹے مگانا کہ یہ زیادہ ہے اب میں نے اپنے دو سٹیٹی سے ایک سٹیٹی ہے وہاں سے بات کی تو وہ کہتا کہ یہ ساتھ سوڑا لگیں گے دوسرا جو ہے کیمرے کا پانچ سو لیتا ہے تو میں کتنا افورڈ کر سکتا ہوں تو اس کی یوجنا بنانا چوتھا رین گل آئی ریپیر دا کیمرہ اب پرباند میں یہ ایک پلینی کا حصہ ہے کہ کب کرنا ہے کب تو ہو سکتا ہے کہ آج کسی اور کام میں ٹائم میں بیجی ہو کل کسی اور کام میں اس کیمرے کو خراب ہوئے یا تھی مہنے ہو گئے ہیں ٹائم بھی ہیں ہر ایک اب وہ ٹائم بنا تو وہ ٹائم بھی فکس ہونا چاہیے ایک مہنے بعد دو مہنے بعد ابھی کرانا ہے تو ایسے ہی جتنے بھی کوشن مارکس ہیں وہ اس کی کلیسٹ رنائیے وہ آپ کی یوجنا ہے یوجنا جو ہے منیجمنٹ کا حصہ ہے ڈیسیزن میکنگ کا حصہ ہے دوسری بات آجو اورگینائزیشن 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 جو ہے کمبینیشن ہے دیکھو اورگینائزیشن کیا ہے سنگٹھن یہ کمبینیشن ہی ہے مین مین ٹھیک ہے اور مشین وین مشین میتھاڈ اس کا کمبینیشن جو ہے وہ اوگینائزیشن سے انہیں تعمیل دیکھو اگر ہم نے پلیننگ بنا لی ہے تو اس کا پریکٹیکل روپ جو ہے اوگینائزیشن ہے جہاں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیسے کرانا ہے کون کرے گا تو ایک ویقتی ڈیسائیڈ ہو گیا اس کو ہم نے ڈویزن آف ورل کر دیا اس ویقتی کی ہم نے ڈوٹی لگائی کہ یہ ہے ویقتی ہے جو جب بھی کیمارا تھا وہاں ٹھیک کرے گا تو اس کا نام ہو سکتا ہے اس کی ایک پوشٹ بنا رہیں کہ یہ ہے جتنے میں ہماری کیمرے ہیں اس کو ٹھیک کرے گا ایسے کوئی اور ویقتی ہے جو خریدنے کا کام کرے گا کچھ ویقتی ہوں گے بیچنے کا کام کریں گے کچھ ویقتی ہیں اکاؤنٹس بنائیں گے تو اورگینائیشن میں کیا ہوا سنگھٹھی کرتے جائیں گے ہاں ایک ڈویزن آف ورل کر دینا تو مین ماشین اور میتھڈ ان کا سیوگ سے کام کو چلانا اچھے طریقے سے کام چلے اچھے طریقے سے کام چلے اور اس سیوگ کو ہم نے چلانا ہے تو اس کا نام ہے اوگینائیشن میس اوگینائیشن میس اوگینائیشن to divide the work in small parts and assign the work to each employee اوکے آگیا جاؤ کہ ہم نے decide کر دیا اب نمبر تین پہ آگیا سٹافنگ 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 کا مطلب ہے اگر گفتی نہیں ہے تو اس کو point کرو recruitment کیجئے training دیجئے select کیجئے تو اس کا نام ہے سٹافنگ یہ HR کا حصہ ہے management ایک بہت بڑا part ہے HR human resource management اس کے بعد ہے یہ first step first function یہ second function ہے تو مان لیجئے ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں ہے جو repair کرے گا ہمارے جب camera خراب ہوں گے تو اس کو repair کرے گا وہ سٹاف ہی نہیں ہے تو اس سٹاف کو لگائیے اگر ہمارے پاس جو camera ہی ہے ہو سکتا ہے پچاس ہوں دو سو ہوں دو ہزار ہوں دو ہزار ہوں دو دس ہزار ہوں تو ان کو ٹھیک کرنے والا جو بہتی ہیں ان سٹافیاں تو آپ ٹھیک کریں ایسے انجنیر جو camera کو electronics experts ہیں اس کو لگائیں وہ ایک ڈوٹی پہ ہوں جب ہی ہمارے camera خراب ہوں اس کو ٹھیک کریں تو یہ manager کا کام ہے management کرنا decision لینا تو وہ manager کا کام ہے decision لینا تو اس کے بعد ہے direction 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 کا مطلب ہے motivate کرنا motivate کرنا جو سٹاف انہیں لگایا تھا اس کو motivate کرنا ان کو بتانا کہ یہ کام ایسے ہوگا ہماری کچھ policy ہیں ہماری کچھ rules regulations ہیں ہی کام کو کرنے کا یہ procedure ہے جیسے میں بہت سی simple سی بات کہتا ہوں میں جب اس camera کو لے کر ان کے centre گیا تو انہوں نے کہا کہ بہیا بیٹری کی جو ہے پلیسمنٹ ہے وہ six month تک ہے after buying تو یہ under warranty ہے تو اس کے جو سٹاف ان کو پتا ہے یہ پولسی پتا ہے کہ بہیا آپ کیا پیسے لگیں گے تو manager نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہے کچھ پولسی سے بنائی ہیں plan کے اندر تو وہ اپنے employees اس کو بتا رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا ہے direction دے رہا ہے تو direction بھی management کا حصہ ہے اب بات آگئی پانچویں control control بہت سیمپل سا بھاو ہے کہ جو planning میں نے بنائی تھی کیا کام اس کے حساب سے ہوا میں نے username بنائی تھی کہ میں کیسے کروں گا repair کیا میں اپنے employees کروں گا یا بہار سے کروں گا ماندو میں نے یہ decide کیا میں بہار سے کروں گا کیا واسطہ میں میں بہار سے کر آیا ٹھیک تو اس کو compare کرنا ماندو کون کرے گا ماندو 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 بہار سے کروں گا اگر اس میں سے ایک روز زیادہ اگر اس میں سے ایک زیادہ ہوتا ہے تو کیوں ہوا اس کے اوپر چنطن کیجئے اس کے اوپر مندو تب ہم آگے سکتے ہیں تو کنٹرول میں ہے کہ جتنے بھی یو جنائیں بنائی ہیں اس کو چیک کرنا اور اس میں ایمپرویمنٹ لے کے آنا ہے یہ کنٹرول ہے یہ سب ہی حصے جو ہیں decision making best decision دنیا کا سب سے اچھا جو فینسلہ ہے وہ لینا ہے آپ نے کیونکہ آپ منیجر ہو آپ کے duty ہے best decision اور اب ان سب کو سوچو گے اچھی planning ہوگی اچھا organization ہوگا اچھا staff ہوگا آپ کے پاس اچھا آپ نے motivated کیا ہوگا direction دی ہوگی اور اچھا control ہوگا آپ کے اوپر جیسے break لگتی ہے نا ایسے break لگ جائے گی تو آپ کا decision best ہوگا آپ کی management اچھی ہوگی بہت بہت آپ کا دھنیواد